بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور ماہ یاسر سلطان امیت کہتا ہوں آپ خرید سے ہوں گے کافی دنوں کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا تو ناظرین سب سے پہلے تو آپ کو عید الازہا کی خوشیاں مبارک ہوں ایسے حلات کے اندر کہ جب فلسطین کے اندر ہمارے مسلمان بائی جو ہیں ہمارے جسم کا حصہ جو ہیں وہ قربان ہو رہے ہیں ایسے میں آپ کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں انتہائی دردناک صورت عالی فلسطین کی آج بھی فلسطین کی بات کروں تو جہاں مطلب آج بھی اور کل کی بھی جیسے وہاں پر عید کا دن تھا تو وہاں پر بھی مسلسل جو ہے وہ گولہ باری جاری رہی اور فلسطینی شہید ہوتے رہے بچوں کی تداز زیادہ اس میں آپ کو پتا ہے اچھا پاکستان کی بات کرتا چلوں تو پاکستان کی اندر آپ کو پتا ہے کہ قادیان یہ جو ہے وہ پوری دنیا کو اگر میں دیکھوں تو پاکستان باہد ایسا ملک ہے جس کے اندر قادیانیوں کو سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ہے اسلام کا نام لے کر لیکن پاکستان میں اندر ہی قادیانی بڑے مضبوط ہو چکے ہیں اداروں کے اندر قادیانی ہیں اور جب میں اداروں کا کہہ دوں تو سمجھ لیں سب ادارے ہیں تو اداروں کے اندر قادیانی بیٹے ہوئے ہیں اور بڑے ہی مضبوط ہیں یہ اور بڑا اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں اچھا آپ کو پتا کہ ہر سال عدل الزہج اب آتی ہے تو ایک مہم چلتی ہے کہ قادیانیوں کو جو ہے وہ قربانی نہیں کرنے دی جائے گی اور اس کے علاوہ شہر ہے اسلام کی بات کرتا چلوں تو یہ اپنے گھر کے باہر کلمہ نہیں یا کوئی قرآنی آیت نہیں لکھا سکتے یا پھر آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ یہاں یا حیو یا قیوم اس طرح کے اور بھی الفاظ لکھے ہوتے ہیں تو قادیانی اس طرح کے کوئی بھی الفاظ نہیں لکھ سکتے کیونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ اسلام سے ہے اگر وہ اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی کریں گے قربانی بھی میں اس کے اندر ایڈ کر رہا ہوں میں نماز پڑھتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں اپنے گھر کے اندر ہی چاہے کرتے ہیں چاہے کوئی ختم غیرہ ہی دلاتے ہیں اور اس کی چیز محلے میں بانٹے ہیں تو وہ اسلام شہر اسلام میں داخل ہوتی ہے اور اس کی سزا جو ہے وہ دس سال ہے سات سال ہے دس سال ہے اور قانون جو ہے وہ ٹو نائنٹی ایٹ بی اور سی ہے جو ان کے اوپر لگتا ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ یہ مجرم قرار پاتے ہیں لیکن پاکستان کے آئین کے اندر یہ چیز ہے اس کے باوجود پاکستان کا آئین جو ہے وہ خود بخود اس کے اوپر عمل کروانے میں خموش ہے اور اندے سام کی طرح ایک تو ہوتا ہے گنجا سام اندے سام کی طرح جو ہے وہ صرف ایسے کر کے کھڑا ہے اس کو قادیانی نظر نہیں آتے جو کہ پاکستان کے آئین کی میں اور چیزوں کی بات نہیں کر رہا پاکستان کے آئین کی پمالی کرتے ہوئے یہ عام نظر اس کو نہیں آتے خیر جب یہ چیز دکھانے کے لیے کوشش کرتی ہے تحریک لبک پاکستان پہلے بڑی جماعتیں آئی ہیں بڑی تنظیمیں بنتی رہی ہیں لیکن جو کاری ضرب تحریک لبک پاکستان نے لگائی ہے قادیانیوں کو وہ کسی نے نہیں لگائی یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ قادیانی خود اپنے موہ سے اس کا اطراف کرتے ہیں اور حکومتوں کو انسانی حقوق کی تنظیموں کو پھر اس کے علاوہ برطانیہ کو امریکہ کو سب کو یہ چیک چیک کر کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور ظلم کرنے والا کون ہے وہ تحریک لبک پاکستان ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ کاری ضرب جو لگائی ہے وہ تحریک لبک پاکستان نے لگائی ہے اور تحریک لبک پاکستان ہر سال ان کے اوپر کاری ضرب لگاتی ہے اب ناظرین صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف تو تحریک لبک پاکستان قانونی راستہ اختیار کرتے ہوئے قانون کو یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ قانون کے اندر جائز نہیں ہے آپ اس کے اوپر ایکشن لیں اور الٹا جو ہے وہ قانون ہی تحریک لبک پاکستان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور وفاقی حکومت کا بھی نوٹیفکیشن جاری ہوتا ہے تمام صوبوں کو اور کمیشنرز کو جو ہے وہ کمانڈ ڈالنی ہے ان کو کھلم کھلا نہیں چھوڑنا کہ یہ کہیں قادیانیوں کو نقصان نہ پنچائیں اور وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں احمدی میں تو ہرگز ان کے لیے جو ہے لفظ استعمال نہیں کروں گا میں قادیانی اور لانتی ہی کہوں گا ان کو گند اور گلازت ہی کہوں گا ان کو تو ان کو پروٹیکشن کا بھی کہا گیا ہے کہ تحریک پاکستان کے شرپ پسند اناثر جو ہیں وہ قادیانی کو بھی قربانی کرنے کی کوشش کریں آپ نے ان کو پروٹیکشن دینی ہے یہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا اور یہ فیٹ اف کا ادارہ جو آپ کو پتا ہے اور فیٹ اف کا ادارہ ان صداد دہشت گردی کی کاروائیوں کے اوپر نظر رکھتا ہے اس ادارے کا یہ کام ہے اور یہ جو نوٹیفکیشن ہے اس ادارے کے ذریعے جاری کروایا گیا ہے تو آپ اندازہ لگا لیں اور اس کے حوالے سے قادیانیوں کی اگر بات کرتا چلوں تو قادیانیوں کا کہنا ہے کہ 2022 کے اندر 2022 کے اندر ناظرین سپریم کوڈ کا حوالہ دیتے ہوئے وہ ایک قانون کی بات کرتے ہیں جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ سپریم کوڈ نے اس بات کی اجازت دی تھی کہ آپ کوئی بھی قادیانی جو ہے وہ کوئی اپنے مذہب کے حوالے سے بات کرنا چاہے عمل کرنا چاہے تو وہ چار دیواری کے اندر اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر چار دیواری کے اندر وہ اس چیز کے اوپر عمل کر سکتے ہیں ناظرین بھی آئے اگر وقلہ ازراد میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہ میری رہنمائی فرمائیں کومنٹس کے اندر کہ اگر یہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ چلے ٹھیک ہے یہ سپریم کورٹ نے اجازت دے دیا ہے تو یہ سپریم کورٹ ہے کونسی سپریم کورٹ ہے نہ دیں یہ وہی سپریم کورٹ ہے جو مبارک سانی کادیانی کے بارے جو کادیانی ہے گاند گلازت ہے جو انسان ہے اس کے کیس کے حوالے سے فیصلہ کرنے بیٹھتی ہے علماء اکرام کو بلاتی ہے رہنمائی کے لیے تو علماء اکرام کے سامنے یہ سپریم کورٹ اس کے جو جج جن کو کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ماف کیجئے گا ہمیں اسلام کے متعلق اتنا پتہ نہیں ہے تو آپ اس ادارے کے اوپر کتنا یقین اور اعتماد کر سکتے ہیں کہ جس کے اندر بیٹھنے والے اور فیصلہ سنانے والے اسلام کو جانتے ہی نہیں ہیں اور وہ اس طرح کے فیصلے دیتے ہیں تو اس طرح کے فیصلوں کی اہمیت کیا باقی رہ جاتی ہے آپ اس سے اندازہ لگا لیں دوسری رہی بات کے چار دیواری کے اندر ناظرین ہمارے محلے کے اندر میں میں اپنی بات کروں میرے محلے کے اندر بشمار کادیانی رہتے ہیں اگر میں اپنے ابائی شہر کی بات کرتا چلوں جس سے ہم اب گجرہ والا آ چکے ہیں تو وہاں کی بات کرتا چلوں جب سے میں نے ہوئی سنبالا ہمارے محلے کے اندر ایک گھر تھا کادیانیوں کا اور ہمیں پتہ نہیں تھا ہم محلے داروں کو بھی اتنا پتہ نہیں تھا اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ تب اتنا شعور بھی نہیں تھا اس حوالے سے عام عوام کے اندر تو وہ تب سے چیز بھی چیزیں بانٹا کرتے ہیں نا جمعی رات کو یا پھر منتلی کوئی بھی چیز بانٹے ہیں صدقہ کے رات بھی کرتے ہیں تو وہ سارا کچھ کیا کرتے تھے اور ان کی ایکٹیوٹیز اس قدر ہم سے اتنی سیم تھی بلکل کاپی تھی کہ ہمیں شک بھی نہیں تھا پڑتا کہ یہ بندے قادیاں نہیں ہیں ہاں بچپن میں ہم یہ ضرور ایک بچے بچے آپس میں سوال اٹھایا کرتے تھے کہ یار یہ ان کے گھر میں محلے سے کوئی بھی نہیں جاتا اچھا وہ قربانی بھی کیا کرتے تھے اور اپنی قربانی کا گوشت بھی بانٹا کرتے تھے سارے گھروں کے اندر اب اندازہ لگا لیں کہ چار دیواری کی بات کیا کر رہے ہیں بھئی جس نے یہ فیصلہ دیا کہ چار دیواری کے اندر رہا کر قادیاں نہیں قربانی کر سکتے ہیں اس اب میں اس کو کیا بول دوں اب جو الفاظ استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ کمنٹس میں کریں میں اب کیا الفاظ اس بندے کے لیے استعمال کروں کہ اس کو اتنا ہی نہیں پتا ظاہر ہے اس کو نہیں نہ پتا کہ قربانی جب کی جاتی ہے اس کے حصے کیے جاتے ہیں اور وہ حصوں ان حصوں میں سے گھر والے کا حصہ ہوتا ہے محلے داروں کا حصہ ہوتا ہے رشتہ داروں کا حصہ ہوتا ہے غربہ کا حصہ ہوتا ہے اب بھئی وہ ساری چیزیں پوری کرنے کے لیے تو ان کو گھر سے باہر نکلنا پڑے گا نا تو قربانی تو پھر ہی مکمل ہوگی اب اس طرح کی اجازتیں دی جاتی ہیں ہاں ہم اتنا ضرور کہا کرتے تھے میں بات کر رہا تھا کام ہوگی کہ بچے بچے آپس میں کہ یار ان کے گھر میں کوئی نہیں جاتا یہ کسی کے گھر میں نہیں جاتے لیکن یہ ان کی ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ مسلمانوں والی ہیں لیکن جیسے جیسے بڑے ہوئے شہور آیا پتا چلا کہ وہ قادیاں نہیں ہیں تو یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا سنگین معاملہ ہے جو اس کے اوپر فیصلے دے رہے ہیں ہاں یہاں پر میں زیادتی کروں گا اگر ذکر نہ کرو تحریک لبک پاکستان کا سیالکورٹ گجرا والا ناروال منڈی باؤدین شیخ پورا لاہور اس طرح کے کئی علاقے ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ نوٹیفکیشن کے اندر بھی جاری ذکر کیا گیا ہے کہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر قادیاں بھی اس بات کے اوپر وویلہ کر رہے ہیں اور انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی اس کے اوپر وویلہ کر رہی ہیں کہ جی مذہب کو آڑ بناتے ہیں مذہب کی آڑ میں انسانی حقوق پمال ہو رہے ہیں اور بھئی کس انسانی حقوق کی بات کرتے ہو آج سے چودہ سو سال پیچھے جاؤ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ دین اسلام آنے سے پہلے کون سی انسانیت تھی دنیا پرید ہوئے زمین کے اوپر مجھے بتا دیں کہیں پر انسانیت تھی تو آپ انسانیت کی بات کر لیں میرے سامنے انسانیت متعارف کروائی انسانیت کا ذکر کیا اور انسانیت کو قائم اگر کسی نے کیا تو وہ دین اسلام نے کیا انسانیت دین اسلام کے کروڑوں عربوں ہیں اس سے کہ اندر کا ایک ذرہ بھی ذرہ جا کے بنتا ہے انسانیت جسے انسانیت کی بات آپ لوگ کرتی ہیں تو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں تحریک اللہ بک پاکستان کو یہاں پر میں کریڈٹ دوں گا کہ وہ دین اسلام ختم نبوت کے محافظ بنے ہوئے ہیں اور میں نے ان سے جتنے ہی زرہ بھی انہوں نے کاری لگائی ہے میں نے کسی کو لگاتے ہوئے نہیں دیکھی بہرحال ناظرین ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے لازمی بتانا ہے اچھی لیکن تو شیئر لازمی کیجئے گا اور جہاں جہاں یہ غلازت آپ کو نظر آئے ان کے خلاف آپ نے اٹھکڑے ہونا ہے آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا قرآن کا فیصلہ ہے اللہ کا فیصلہ ہے جب اللہ چاہے گا تب ہی آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور جب اللہ چاہے گا تب ہی آپ کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا کوئی بھی آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتا یہ قرآن کا فیصلہ ہے بہرحال مجھے اس ویڈیو سے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی